طالب امامکم بعدی و خلیفتی علیکم میرے بعد تمہارا امام وہ ہے دوستو عزیزو بھائیو میں سب سے کھلا چیلنج کر کے کہتا ہوں کہ آئیے ذرا مجھے بتائیے کسی اور کے بارے میں پریغمبر اکرم نے فرمایا کہ یہ میرے بعد تمہارا امام ہے یہ میرے بعد تمہارا خلیفہ ہے اتنے کتنے ایک کتاب ہے المصطبصرون اس میں ایک فہرست اتنی موٹھی کتاب ہے اس میں لکھا ہوا ہے کتنے لوگ جو مذہبِ باطلہ سے مذہبِ اہلِ بیت کی طرف آئے ہیں انہوں نے انہی حدیثوں کو پڑھ کر کہ بعدی کا لفظ جو ہے یہ بتاتا ہے کہ اس میں فاصلہ نہیں ہے علمی بحث کا اصول ہی یہ ہے کہ آپ الفاظ سے نص ثابت کریں جو میں ثابت کر رہا ہوں نص ہے خلیفتی بعدی ایک اور مقام پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عسامہ بن زید سلمان ابو ذر مقداد قالوا جميعاً انہوں نے سب نے کہا سمعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول انا اولا بالمؤمنین من انفسهم میں مؤمنین کی جانوں سے خود زیادہ ان پر ان کے نسبہ زیادہ حق دار ہوں ثم اخی علی بن ابی طالب اولا بالمؤمنین من انفسهم پھر میرے بعد پھر میرا بھائی علی ہے جو مومنوں کی جانوں سے جانوں پر ان سے زیادہ حق دار ہے پھر سمع اب یہ تین خلافتوں کو چھوڑ کر چوتھی خلافت پر چھلانگ لگا کر جانا تھا یہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر رشاد فرمایا اور یہاں پر انہیں بن اباس شیخ صدوق نے اپنی عمالی میں لکھا ہے شیخ صدوق رحمت اللہ علیہ نے اپنی عمالی میں لکھا ہے اپنی عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی انت خلیفتی علیہ امتی وانت منی کشیس من آدم تو میری امت پر میرا خلیفہ ہے اور تو مجھ سے وہی نسبت رکھتا ہے جو شیس کی آدم علیہ السلام سے تھی اب بھی کوئی شک ہے اس میں کہ خلافت بلا فصل کا اعلان ہوا ہے اب میں یہ اپنی روایتیں آج پیش کر کے مومنین کے دلوں کو منور کرنا چاہتا ایک دو روایتیں اور پڑھ کے بیان کو ختم کرتا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ بھی صدوق نے عمالی میں اپنے لکھا ہے بسندہی علیہ ابن عبی طالب کے اپنا بیان نقل فرمایا یا علی انت وسیعی و خلیفتی علیہ امتی فی حیاتی و بعد موتی امرکم امری و نحیکم نحیی میرے بعد تو خلیفہ ہے تیرا حکم میرا حکم تیری نہیں میری نہیں اور پھر اس کے بعد فرمایا یا علی انت اخی وانا اخوکا ان المصطفیٰ لنبو وانت المجتفیٰ لیل امامہ میں تو میرا بھائی ہے میں تیرا بھائی ہوں میں نبوت کے لیے چنا گیا تو امامت کے لیے چنا گیا یا علی انت وسیعی و خلیفتی من بعد ایلی تو میرا وسیع ہے اور میرا خلیفہ ہے امام رضا علیہ السلام کے ایک قول کو بھی بیان کر دیتا ہوں تبرکا امام فرماتے ہیں کہ یا علی انت یہ ہے انت امام امتی و خلیفتی علیہا بعدی تو میرے بعد میری امت کا امام اور میرا خلیفہ ہے ان میں یہ میں انشاءاللہ بقیہ حدیث کل بے پیش کروں گا آج اتنا بیان کرنا چاہتا ہوں معنی مولا کے اوپر کل بحث کروں گا آج وقت گزر گیا ہے ورنہ آج بیان کرنا چاہتا تھا کہ مولا کا کہ کتنے معانی ہیں اور یہاں تتابقا کس طرح بنتا ہے تو میرے بھائیوں اور دوستوں اور عزیزوں ہماری کوئی جنگ نہیں ہے کسی کے ساتھ ہم قرآن کے ذریعے اپنے عقائد کو ثابت کرنا چاہتے ہیں ہم کسی کی بری اور گندی زبان کا تقرار نہیں چاہتے اتحاد بین المسلمین کے علمبہ دار بن کر بیان حق کا یہ فریضہ ادا کر رہے ہیں اور یہ ہماری عبادت ہے اور یہ فریضہ ہے جو نہیں کرے گا وہ مجرم ہوگا جو یہ جانتے ہوئے کہ یہ حق ہے اور وہ اس پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرے گا وہ مجرم کہلائے گا وہ صحیح نہیں ہے میں سب کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ دوستوں اور بھائیوں حق کے اظہار میں کبھی مسلحتوں کا شکار نہیں ہونا چاہیے اتحاد بین المسلمین کو اس سے ٹھیس نہیں بلکہ تقویت پہنچتی ہے جب سب کے سامنے حق آ جائے اور سب اسے قبود کر لیں میں انشاءاللہ کل اپنے بیان کو جاری رکھتے ہوئے مزید دلائل دوں گا خلافت بلا فصل کے موضوع کو کل میں ختم کر دوں گا اس کے بعد انشاءاللہ پھر ان موضوعات کو شروع کروں گا کہ جو ناسبی نے ہمارے نوجوانوں کے اظہار کو خراب کرنے کے لیے پیش کیے ہیں اور ان کو میں ثابت کروں گا کہ جو مذہب اہل بیت ہے حقیقت میں وہی مذہب رسول اللہ ہے اور وہی مذہب خدا ہے اور وہی دین الہی ہے اور وہی وہی دین ہے جس کے بارے میں قرآن مجید نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی ہم سب کو حق سمجھنے اور حقیقت پرستی کی توفیق عطا فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ